وہ یہ کہ ہم نے جو مین میڈین موڈ کا بخائدہ طور پر سوال کیا تھا ہم نے اسی کا گراف برو کیا تھا ہم نے انہی کا گراف بنایا تھا موڈ کے اندر جب بھی ہم گراف بناتے ہیں یاد رکھا کریں کہ موڈ کا جو گراف میں نے آپ کے سامنے پلوٹ کیا تھا اب بیسکلی اس گراف میں ہمیں موڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ موڈ ہمارا ہے کیا دیکھیں جو آنسر ہمارا موڈ کا بنا تھا وہ آنسر جناب آرہا ہے وہ آنسر ہمارا آرہا ہے 3.23 موڈ کا اب جو گراف میں نے بھی آپ کے سامنے درو کیا تھا وہ میرے پاس ابھی رکھا ہے میں سامنے اوپن کرتا ہوں آپ دیکھے گا کہ اس میں جو آنسر ہوگا 3.23 یہ وہی پر ہی لائے کرتا ہوگا جہاں پر ہمارے پاس ہسٹوگرام کا گراف بنائے تو وہ چیز میں آپ کو دکھا دوں باقی فردیکل کلاس سے بغیرہ طور پر گراف کے لئے آپ لوگ کو بلاؤں گا اسی ویک میں بغیرہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک گراف سیکھ لیں گے اسی کے اندر تو سب سے پہلی چیز جو یہ کہ جو ہم نے گراف کے حوالے سے بات کی تھی کہ موڈ کا آنسر 3.23 جو آرہا ہے وہ کیسے آرہا ہے اب درہ دیکھئے گا میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایکسل کی فائل واپس اوپن کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے نا وہ ایکسل کی فائل سے کلیر کرنی ہے بات کو یہ ایکسل کی فائل اوپن ہو گئی ہے سکرین شیئر پر آ رہی ہے یہ سکرین شیئر پر آ گئی ہے ٹھیک ہے بھائی اچھا اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر موڈ کیسے نکالا جائے گا موڈ نکالنا انتہائی آسان گام ہوتا ہے آپ پینسل پکڑتے ہو اسکیل رکھتے ہو اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے جوائن کرتے ہو اور اس کورنر کو اس پوائنٹ سے جوائن کرتے ہو اور ان کے بیچ میں جہاں پر یہ کون سائٹ کرتا ہے وہاں سے ایک ڈاٹیڈ لائن ڈراؤ کرتے ہو جیسے کہ یہ آپ کے سامنے میں نے یہ اب آپ کے سامنے جو ہے یہ میں ایک لائن ڈراؤ کر رہا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک اور اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک ٹھیک ہے اور ان دونوں پوائنٹ کے بیچ میں ایک ڈاٹیڈ لائن میں یہاں پر بنا رہا ہوں یہ جو ڈاٹیڈ لائن ہے بیٹا یہ بیسیکلی بتا رہا ہے کہ اس پوائنٹ سے جو یہ پرپینڈیگولر ڈاٹیڈ لائن کا شروع ہو رہا ہے یہ گراف کی ویلیو بتا رہا ہے موٹ کی جو کہ کیا ہے 3.23 3.23 کیسے بتا رہا ہے اب سمجھنا اس چیز کو دیکھو اس کو اس طرح کنسیڈر کرو گے کہ تمہاری کلاس بانڈری کہاں سے کہاں تک ہے 280.5 اور 300.5 یہ سوال دوسرا ہے اور گراف دوسرے کا ہے ایک منٹ ویٹ کریے گا ایک منٹ ویٹ کریں اس کا جو گراف ہے وہ آپ کے پاس اس کی فائل کے accordingly یہ والی دو ویلیوز کا ہونا چاہیے class boundary class boundary area جی موسیقی ایک منٹ ویٹ کریں یہ آپ نے select کیا یہاں سے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے select کرنے کا طریقہ یہ cursor کے طریقہ آپ select کریں گے insert پہ گئے columns پہ گئے اور histogram کا column بنا دیا لیکن یہ column histogram کا نہیں ہوتا تو آپ اس arrow کو click کریں گے تو آپ کو histogram کا column نظر آئے گا اب یہ column نظر تو آگیا ہے لیکن یہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ اس میں marking dark نہیں ہوئی بھی تو ہم marking کس طریقے سے کریں گے ہم یہاں سے border کو solid کر دیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کو تھوڑا سا موٹا کر دیں گے تاکہ یہ آپ کے پاس اس form میں آ جائے اور ساتھ ساتھ border color جو ہے نا وہ black کر دیں گے تاکہ کام آسان ہو جائے یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے جو graph بنا ہے یہ border color کے ساتھ black میں آ گیا ہے یہ اس سوال کا graph ہے جو کہ last question میں نے تم لوگوں کر آیا تھا اب اس کا mod ہمیں highlight کرنا ہے دیکھو اس کا mod کیسے highlight ہوگا اور سے دیکھنا اس کا mod highlight کرنے کے لیے میں کیا کروں گا یہاں سے ایک line اس corner سے join کروں گا یہاں سے ایک line اس corner پہ join کروں گا اس والے corner پر یہ تو scale سے directly join ہو جائیں گے اب جس جگہ پر یہ conside کر رہے ہیں اس جگہ سے میں ایک perpendicular draw کروں گا یہ دیکھو آپ کے سامنے ایک perpendicular draw ہو رہا ہے ایک منٹ ایک perpendicular draw کریں گے اور یہ perpendicular آپ pencil سے scale رکھ کر بھی draw کر سکتے یہ جو perpendicular ہوگا یہ basically بتا رہا ہے کہ ابھی جو answer آپ کا آ رہا تھا 3.23 دیکھو وہ 2.95 اور 3.45 کے بیچ میں آ رہا ہے 3.23 جو ہے وہ اسی کے بیچ میں آ رہا ہے 3.23 3.23 جو ہے وہ 2.95 اور 3.45 کے بیچ میں آ رہا ہے تو کیا تمام بچوں نے یہ دیکھ لیا کہ مانٹ جو ہے نا وہ بقاعدہ طور پر آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم مانٹ کو ہائلائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک گراف ہوتا ہے میڈین کا بھی پہلے کنفرم کریں وہ تمام بچے جنہوں نے excel کے ذریعے بنانے کی کوشش کی تھی اور پچھلے سوال کو نہیں بنا پائے تھے کیا وہ ابھی کے question کو دیکھنے کے بعد کیا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ گراف کس طریقے سے plot ہوتا ہے سہیے بیٹھا سارے بچے جو ہے خاص طور پر وہ تمام students جنہوں نے پچھلی کلاس لی تھی ان کے لیے خاص طور پر سوال ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہے میڈین کے گراف کے لیے ہمیشہ ہم اوگف کرب بناتے ہیں دیکھو موڈ کے لیے تو ہم جو بناتے ہیں وہ histogram کا histogram ہوتا ہے اور histogram کا موڈ کس طرح سے بنتا ہے میں نے آپ کے سامنے ہائلائٹ کیا کہ بھائی وہ ہم نے پہلے اسے بقاعدہ طور پر گراف میں پلوٹ کر کے بغیرہ طور پر بنایا اور پھر ان کی ان کے جو endpoints ہیں ان کے ذریعے ہم نے اس سے ایک perpendicular draw کیا جو کہ موڈ کے آنسر کو بتا رہا ہے کہ موڈ کا جو آنسر ہے بیٹا وہ 3.23 ہے وہ ادھر لائے کرتا ہے اور بالکل definitely وہ لائے کرے گا پیج نمبر 95 پر پیج نمبر 95 پر اوگف کرب بناوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 95 open کریے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اوگف کرب وہاں پر بناوا ہے تو سارے بچے جب اوگف کرب کو دیکھ لیں سامنے کھول لیں تو مجھے بتائیے جلدی سے شاباش اوگف کرب کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ کونسی دو چیزیں نیڈ ہوتی ہیں شوال یہ ہے کونسی دو چیزیں نیڈ ہوتی ہیں پہلی چیز شاباش 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 very good class boundary اور community frequency شاباش آپ دیکھ رہے ہیں اوگف کرب میں ہمیں کن دو چیزوں کی دروت ہوگی class boundary اور cumulative frequency اپر class boundaries کی دروت نہیں ہے ملکہ class boundaries کی دروت ہے جو سب سے important چیز ہیں اب سنو بھائی listen یہ جو سامنے میں نے تمہارے excel میں لکھاوا ہے یہ تو class boundary ہے لیکن اگلا column یہاں frequency کا تو نہیں ہونا چاہیے پھر یہاں اگلا column کسیس کا ہونا چاہیے جلی سے بتائیے شاباش یہاں اگلا column ہونا چاہیے cumulative frequency کا تو بیٹا میں آپ کے سامنے یہاں پر اب cumulative frequency کا column لے کر آ رہا ہوں اور اب دیکھئے درہ غور سے یہ آپ کے پاس پہلے تو تو یہاں پر اب جو ہے ہم آپ کے سامنے cumulative frequency بنا رہے ہیں اچھا cumulative frequency بناتے ہی موٹ کے صورتحال histogram کی صورتحال تھوڑی ہی تبدیل ہو گئی حالانکہ ہم ہم جانتے ہیں کہ ہم cumulative frequency اور class boundary median کے گراف کے لئے بناتے ہیں اس کا تو histogram ہوتا ہی نہیں یہ تو غلط ہے کہ یہ histogram تو بنے گا نہیں اب بنے گا کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے بنے گا ذرا تمام بچے سکرین پر خور سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اسی طریقے سے ہم اس کو بھی select کریں گے class boundary کو ہم class boundary اور یہ آپ کے سامنے ہم نے select کر لیا اب یہ insert والے option پہ جانا ہے اور یہ line ہے line اس line کو press کریں گے تو ہمارے پاس یہ curve line کا curve آ رہا ہے curve کچھ اس shape میں بنے گا آپ کے پاس یہ curve بنے گا جیسی ہم اس کو click کریں گے ہمارے پاس curve خود ہی بن جائے گا اور بقاعدہ طور پر ہم اس کو اس point of view سی بتا سکتے ہیں کہ ہماری جو highest cumulative frequency جو median ہمارا ہے وہ کہاں لائے کر رہا ہے 39 پر بقاعدہ طور پر ہمارا جو median class تھی وہ کہاں لائے کرتی تھی اس 39 پر لائے کرتی تھی یہ میں red سے highlight بھی کیا ہو ٹھیکے بیٹا یہ x-axis y-axis یہ سب چیزیں اس form میں آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں x اور y دیکھیں آپ غور سے توجہ رکھئے گا کہ یہ آپ کا x-axis ہو گیا x-axis پر آپ کے پاس کلاس باؤنڈریز ہیں اور آپ کے y-axis پر cumulative frequency ہے cumulative frequency کی سب سے smallest value کونسی ہے 4 اور سب سے highest value 50 0 سے لے کر 50 تک گراف ہے لیکن 60 بھی ڈرو کیا حالان کہ 60 کی نہیں ہے آپ کے graph کی آخری value 50 ہے تو دیکھا آپ لوگ نے median کے graph کو ہم نے کیسے plot میڈین کا graph ہم نے کیسے plot کیا اب اس کو اوپر آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی highlight کر دیں آپ اس کو different color سے form کر دیں ہیں آپ کے اوپر ہے بتانے کا مقصد تھا کہ جو ogif curve آپ لوگ نے کتابوں میں دیکھا وہ curve یہاں پر draw رہا ہے draw کرنے کا طریقہ کیا اسی طرح آپ select کریں insert پر جائیں گے پر histogram کے لئے ہم column پہ گئے تھے اب ہم کس پہ جائیں گے line پر line پر press دیں پہلے والے کو اور اس سے ہمارے پاس graph سامنے بن کر آجائے اور یاد رکھیں median کا رہا ہوتا ہے اور جو mod ہے اس کا histogram رہا ہوتا یہ دونوں بات mcqs کے لئے ہم سے بڑی important ہے اور جس طرح median کے اندر ہم نے دیکھا کہ class boundary اور community frequency کی مطلب سے بنائے جاتا ہے mod کے اندر class boundary اور frequency کی مطلب سے بنائے جاتا ہے کیا ان دونوں کے درمیان کا difference آپ سمجھ چکے کیا آپ کو یہ بات clear ہو چکے سارے بچے بتائیے گا شاباش سارے بچے یہ آپ کا last question ہے chapter کا بلکل یہ chapter بلکل last question ہے اور اس last question کو ہم کریں گے اور پھر ہم آرہ یہ پور averages چیپٹر ہو جائے گا آپ لوگ نے دیکھا کہ ہم نے چیپٹر فیزیکل کلاس سے start کیا تھا ہم نے mean median mod ungroup دیکھا simple frequency دیکھا group frequency دیکھا combine ایک سوال دیکھا سی طریقے سے ہم نے mean کی type دیکھی combine mean change mean correct mean پھر ہم properties of mean 5 5 آپ کو relation graphically سمجھ تھے اور graphically کو میں نے اس طرح clear گر رہے تھے کہ بھائی جب بھی ہم mean median mod کو دیکھتے ہیں کہ mean median mod کا relation کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ mean answer greater ہے تو median mod اس سے چھوٹا ہو جائے گا یہ تھا negative distribution اور positive distribution میں چھوٹا بھائی mean چھوٹا ہے median بڑا mod سب سے بڑا ہے پھر ہم نے normal distribution دیکھا تھا تو انہی کو ملا کر ایک relation بتایا جاتا ہے کہ اگر ابھی سوال میں تمہیں direct mod دے دیا جائے direct mean دیا جائے اور کہا جا رہا ہو approximate value of median نکال جائے یعنی off ہے approximate value of median تو بتا یہ کیسے نکال جائے گا solution کریں گے ہم سب سے پہلے since distribution is moderately squared distribution there we use empirical relation اور وہ relation کیا ہے وہ relation یہ formula ہے ذرا formula پر غور دے گا mod is equal to 3 median minus 2 mean mod برابر ہے اب اس کا مطلب یہ ہو گیا سوال میں mod پتا ہے تو mod کی جگہ mod کی value آجائے mean کی جگہ mean کی value آجائے اور median ہم آرام سے نکال لیں گے تو mod 15 لکھ دیا 3 median aysi موجود ہے mean کی value 2 22 point 5 جو ہے یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے multiply ہو جائیں تو ہم ان کو multiply کریں گے 45 بنے 15 is equal to 3 median minus 45 اور 45 minus 15 کے پاس جا کر plus ہو جائے 15 plus 45 is equal to 3 median 15 plus 45 is equal to 3 median 15 plus 45 کتنے ہوتے یا پھر normal distribution بتا سل رہی ہے شاب chat کے اندر آپ بتائیے answer کس direction کی طرف جا رہا ہے very good اور کوئی students سارے بچے دیکھیں پہلی بات تو normal distribution تو ہو تینوں آنسر برابر ہے ہی نہیں تینوں آنسر equal ہی نہیں تو normal distribution تو possible ہی نہیں اب بنے گا positive distribution یا negative distribution تو دیکھو mean بڑا ہے median چھوٹا ہے اور حسان رہان next class آپ میری کبھی بھی نہیں لیں گے حسان رہان آپ میری کبھی بھی next class نہیں لیں گے ایک اللہ حافظ موڈ آپ کے پاس 15 ہے mean آپ کے پاس 22.5 ہے اور median 20 نکل رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا سمجھے گا آپ کے پاس اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے نا بیٹا وہ mort median اور mean اس کے اندر mean بڑا ہے دیکھو ہم mean کو بڑا دیکھ رہے ہیں median سے چھوٹا دیکھ رہے ہیں اور mort سب سے چھوٹا دیکھ رہے ہیں تو یہ negative distribution ہے یہ negative distribution ہوگی negative distribution شاباز بیٹا یہ negative distribution ہوگی ٹھیک ہے بیٹا تو ذہن میں رہے کہ ہم جو ہے وہ negative distribution کی بات کریں گے یہ ہمارے پاس negative distribution شو کرے گا شاباز یہ empirical relation ہم direct بھی نکال سکتے ہیں یہ چھوٹا سوال ہے section b میں آ جائے گا بھائی کچھ نہیں پتا اس لئے آپ کو میں نے کرا دیا اور پہلے بھی آیا یہ کوئی یہ relation والا پیج آپ کے سامنے open ہو رہا ہے ہاں distribution جو ہے وہ میں آپ کے سامنے repeat کر دیتا ہوں یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آرہی جی بلکل یہ distribution کی سلائیڈ ہے course دیکھئے positive direction جب موڈ بڑا ہو median چھوٹا ہو mean اور چھوٹا ہو صحیح normal distribution تب ہوتا ہے تب ہمارے پاس تینوں برابر ہوں اور negative distribution تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس mean بڑا ہو ٹھیک ہے median جو ہے وہ اس سے چھوٹا اور mod سب سے چھوٹا ہو تو negative distribution اس طرف بڑھتا ہے سمجھ نہیں جب mean بڑا ہمارے پاس یہ distribution آپ آپ کے سامنے الگ الگ ہیں ان تینوں distribution کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ distribution basically تینوں کو ملا کر بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے بھائی یہ تینوں distribution ایک ساتھ دکھائی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر negative distribution سم mean بڑا ہے نا آپ کا تو پھر وہاں پر بھی mean ہی بڑا رہے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی بات تو زرہ سا screenshot لے لیں آپ جلدی سے کیونکہ time کم ہے سر عابد کا link آ چکا ہے تو آپ لوگ اس screenshot لے لیں اور اس کو اپنے پاس copy کر لے گا آج averages کی last class تھی کل سے انشاء اللہ probability events کی class شروع کریں probability events کی ٹھیک ہے بیٹا اوکی اوکی سہیے بھائی اس کا screenshot لے لیا تمام بچوں کو آج کی class clear ہو گئی شابہ جلی سے بتائی ہے clear ہو گئی آج کی class ہا یہ ہی تک جنہوں نے پچھلی class میں graph دیکھ لیے تھے ان کے لئے کافی آسانی رہے گی ابھی کی class میں اگر کسی نے graph چھوڑے ہیں تو بھی ان کو problem ہوگی اچھا بیٹا تمام بچے خیال رکھے گا دیکھیں میں نے سب سے کہا ہے کہ پانچ تاریخ سے پہلے 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 کوشش کریں سارے بچے اپنی فیس clear کرنے کی کیونکہ عید کا موقع ہے بیٹا تمام teachers کی بہت ساری ایسے teachers ہیں جو کہ آپ کی فیس پر آنے پڑ